موسیقی السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے ویلکم ٹو مسارہ ویلوگز تو آج ہم جا رہے ہیں صدر شاپنگ کرنے اور کچھ کھانے پینے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا کراچی جو ہے آپ کو گھوماتے ہوئے صدر لے جائیں اور وہاں پہ ہم لوگ جو بھی ہوتلنگ وغیرہ کریں گے وہ آپ سے شیئر کریں جو کچھ کریں گے تو یہاں پہ جناب یہ رہا میرا پیارا کراچی جو کہ اس وقت نظارہ کسی دبائی سے کم تو لگ نہیں رہا ہے یہ شارف فیصل کا دیں گے کتنی پیاری پیاری سی یہاں پہ بلڈنگز جو ہیں نیو نیو بنی ہوئی ہیں بڑی فیمس یہ بلڈنگز ہو رہی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کا چھٹا سا ویو آپ کو کرا دیں کیونکہ اس پر جو صدر ہے وہ ہم لوگ نکل رہے تھے شارف فیصل کی طرف سے جو بڑا ہی خوبصورت بناوا ہے یہ جو ہے گورا کا برستان کرسچنز کا گریویارڈ جو کہ کافی فیمس ہے صدر میں تو اب جو ہے ہم صدر انٹر ہو چکے ہیں اور جیسی صدر انٹر ہونے لگے تو ہمیں یہاں پہ ملا آئیشہ بھوانی سکول اور کالے جو کہ کسی تعریف کا مہتاج نہیں ہے سب ہی جانتے ہیں کہ کتنا فیمس ہے تو جناب ہم یہاں پہ صدر میں انٹر ہونے لگے ہیں تو صدر کی جو عمارتیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ یہاں کا فیمس جو ہے فرہان ہوتل ہے جو ٹیورسٹ آتے ہیں وہ اس کو ضرور جانتے ہیں کیونکہ فرہان ہوتل میں سٹیج جو ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ ہم صدر میں انٹر ہو گئے اور یہ قائد آزم کا گھر جو کہ صدر میں ہے اس کو ایک میزیم بھی رکھا گیا ہے یہاں پہ اندر بھی جا سکتے ہیں لیکن فیلحال ہمارا جو مقصد ہے وہ اندر جانا نہیں تھا ہم صدر شاپنگ کے لئے جائے تھے یہ دیکھیں کمپریٹ ویو جو ہے ہم نے کوشش کی ہے یہاں سے کیپچر کرنے کی جتنا بھی نظر آیا تو چلی جی ویڈیو بنا لیے ہم پروپر صدر میں ایڈ انٹر جو ہیں ہو چکے ہیں صدر کی عمارتیں دیکھیں یہ تمام عمارتیں جو ہیں یہ انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ہیں اتنی پرانی یہ ہیں تو جی صدر کی بات اگر کی جائے تو صدر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سٹی ہے مطلب کہ جب ہم نے زینب مارکٹ ہمیں جانا تھا شاپنگ کرنے تو وہاں سے شاپنگ کرنے کے لئے ہمیں جو برنس روڈ جانا تھا تو اس کے لئے جو ہماری ٹرانسپورٹ نے جو چارج کیا تو اس نے ہم سے ایک سو پچاس روڈ چارج کی تو یہیں پہ آپ جو ہے آئیڈیا کرنے کے صدر اندر سے خود کتنا بڑا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو جنب یہاں پہ ہم جو ہیں آگئے ہیں زینب مارکٹ یہاں پہ ہمیں کرنی تھی تھوڑی اپنی شاپنگ ووپنگ جس مقصد کے لئے ہم آئے تھے یہاں پر تو ہم نے جو ہے اپنی شاپنگ وغیرہ کی ہم نے شاپنگ کیا کی زینب مارکٹ کیسا ہے یہاں کیا کیا ملتا ہے کتنے میں ملتا ہے اس کی تمام ویڈیو جو ہے وہ ہم مسارہ ویلوکس میں اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے جاننا ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے تو آپ کو کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہاں پہ مل جائے گی جو کہ ہم نے کلی اپلوڈ کی ہے اپنی شاپنگ کی اور پورا زینب مارکٹ ہم نے دکھایا ہے یہاں جو ہے ہم ما بیٹی کی سواری جو ہے وہ کھڑی ہے سوار ہونے کے لیے برنس روڈ جانے کے لیے تاکہ ہم کچھ اپنی جو ہے کھانے پینے کی تیاری کر سکیں تو جی ہم روانہ ہو چکے ہیں برنس روڈ جانے کے لیے اور یہی رکشے والے نے ہم سے چارج کیے تھے ایک سو پچاس اوپے اور جانے میں تقریبا نہیں کچھ تو ہمیں ٹائن ٹو ففٹین منٹس لگے ہیں برنس روڈ پہنچنے میں تو دیکھ لیں صدر کتنا بڑا ہے تو یہاں پہ فائنلی جو ہے برنس روڈ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں پہنچنے کے بعد نا ہمیں ایسا فیل ہوا کہ ہمارے آنے کی نا جو ٹائمنگ گلت کیونکہ ہمارا جو دل تھا چٹ پٹی سے باربی کیوز کے یہاں کے جو فیما سے کھانے کے تو یہاں پہ شام کے جو ہے چار بج رہے تھے اور اس ٹائم جو ہے تمام جو ہے باربی کیو وغیرہ اتنے اوپن نہیں تھے تو ہو رہا تھا کہ شام کے ٹائم اگر آپ رات میں آئے تو وہ ٹائم ٹھیک ہے یہاں پہ تمام ہوتلز وغیرہ وہ سب اوپن ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا کہ اتنی شاپس جو ہیں وہ برن ہیں تو وہ رات کے وقت یہاں برنس روڈ میں اوپن ہوتی ہیں تو ہماری ٹائمنگ تھوڑی غلط ہے لیکن ہم تینوں جو ماں بیٹی اکیلے جا رہے تھے تو اس لئے ہم لوگ جو ہیں سویرے سویرے چلے گئے کہ جی ہم لوگ روشنی روشنی گھر واپس آ جائیں ہاں یہ کے ساتھ میں پاپا وغیرہ ہوتے تو کوئی ڈر نہیں تھا یہ دیکھیں فیمز دہلی ربڑی جو کہ بڑی مشہور ہے کراچی کی تو اس کی برنس روڈ میں یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں میں روڈ پہ رک گئی سبی کا اور ماما جائے روڈ کروس کر گئے مجھے ذرا ڈل لگتا ہے نا یہاں کے ہر بریانی کی جو چارجز تھے وہ تھے ٹو ففٹی روپیز پر پلیٹ یہاں کے مطلب جس ہوتل کی بھی تو تھے نا تو وہ ٹو ففٹی ہی روپیز تھے سے زیادہ یا کم کی بریانی یہاں نہیں تھی یہ ہم لوگ آگئے کہ ہم نے سوچا چلے جی تھنڈا تھنڈا میٹھا بیٹھا کچھ کھاتنے اتنی گرمی میں تو ہم لوگ آگئے یہاں پہ آئس کریم کھانے تو جی یہاں پہ بہت اچھا سا ریسٹران تھا تو میں نے تھوڑا سا کیپچر جائے ریسٹران کا بھی کر لیا انہوں نے الگ سے روم بنایا تھا لیکن وہی مسئلہ جو کہ آج کل کراچی میں چل رہا ہے لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے جنریٹر آن تھا تو گرمی تھوڑی زیادہ تھی تو بہت ہی تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا یہ تھا کہ ایسی وغیرہ آن ہوتے تو مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن چلے جی ٹھیک تھا یہاں پہ ہم نے آئس کریم آرڈر کی میں نے اپنی فیوریٹ چوکلیٹ آئس کریم ویچ چوکلیٹ چیف سبی کا اور ماما نے پستہ آرڈر کی اور پھر جو ہے آئس کریم ہم نے سٹارٹ کر دی تو آئس کریم کھاتے کہتے ہیں ایک سوچ دماغ میں یہی میری کنٹینیو آرہی تھی کہ یہ آئس کریم جو ہے اس میں چینی کیوں نہیں ہے یہ میٹھی کیوں نہیں مجھے فیل ہو رہی ہے بس چوکلیٹ کھا رہی ہوں تو ہی کہیں ایسا تو نہیں کہ میری جو فلیور کچھ ختم ہو گیا ہے کیونکہ آئس کریم جو ہے وہ میٹھی بلکل بھی نہیں تھی لیکن خیر 150 روپیز کی یہ آئس کریم تھی جتنا برنس روڈ کے بارے کی آئس کریم کے بارے میں سنا تھا تو مجھے نہیں پسند آئی یہ آئس کریم کیونکہ آئس کریم میٹھی نہیں تھی اس کے بعد جو ہے ہم نکل گئے گھر آنے کے لیے تو راستے میں ہمیں جو ہیں یہاں پہ مل گیا قائد آزم کا مزار جس کو ہم نے کیپچر کیا روڈ سے جتنا یہ نظر آرہا تو اتنا ہی ہم کر رہے تھے یہاں سے آپ کو بہت کلیر نظر آئے گا کہ مطلب ہم لوگ روڈ پہ سے ہم لوگ جا رہے تھے اور دیکھیں کتنا اونچی عمارت یہاں پہ مزار کی انہوں نے بنائی ہوئی اور کتنا کلیر کتنا خوبصورت سا یہ نظر آرہا یہ دور سے ہی شو ہونے لگ جاتا ہے قائد آزم کا مزار مطلب کہ بہت دور سے ہی نظر آنے لگتا ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل کلیر نظر آرہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر ویلوگ پسند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ